پہلی بار مطورہ پہنچے پی ایم موڈی مطورہ میں پی ایم موڈی نے کئی اہم پروجیکٹ کا کیا افتتاح محاولیات کے تہیں عوامی بیداری پر پی ایم موڈی نے دیا زور جنوہ میں بلوچ ہیومن ریٹس کانسل کا احتجاج جاری کانسل کے پروگرام کے ذریعہ عالمی برادری کو متوجہ کرنے کی کوشش کانسل نے بلوچستان میں حقوق انسانی کے خلاف ورژی کے لیے پاکستان کو دکھایا آئینا تبریج انساری معابلینچنگ معاملے میں آیا نیا موڈ پولیس نے معابلینچنگ کے کیس سے قتل کا مقدمہ نکالا پولیس کے فیصلے سے تبریج انساری کے اہل خانہ کو پہنچا صدمہ جمہ کشمیر کے سپور میں فوج نے ایک ملیٹنٹ کو کیا ڈھیر آسف کے بطور ہوئی ہلاک ملیٹنٹ کی شناف ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے پریس کانفرنس کے ذریعہ دی پوری جانکاری آداب ناظرین دوپہر کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رحمت کلیم دوسری بار عام انتخابات جیتنے کے بعد وزیر آجم نرند موڈی آج پہلی بار یو پی کے مطورہ پہنچے جہاں سی ایم یوگی آدی ترنات سمیت کئی ریاستی لیڈران نے ان کا پر جوش استقبال کیا یہ موڈی نے آج مطورہ میں ایک طرف جہاں نیشنل اینیمل اینیمل ڈی جیز کنٹرول پرگرام کا افتتاق کیا وہیں دوسری طرف انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محولیات کے تہیں عوامی بیداری اور درختوں کی بقا کے لیے لوگوں کو آگے آنے کی تلقین کی وہیں نائن الیون کی مناسبت سے آج پھر انہوں نے نائن الیون کے اس سانہے کو یاد کرتے ہوئے دہشتگردی اور پاکستان پر جم کر نشانہ بھی لگایا آج پورا وشو پریابران سمرکشن کے لیے پیڑ پاؤدھوں کے بچانے کے لیے پوری دنیا کوئی رول موڈل ڈونڈ رہا ہے لیکن بھارت کے پاس بھگوان شری کرشن جیسا پریڑنا سروت ہمیشہ سے رہا ہے جن کی کلپنا ہی پریابران پریئیم کے بینا ادھوری ہے آپ جڑا سوچئے کالیندی جس کو ہم یمنا کہہ کے پکارتے ہیں بھائی جنتی مالا میور پنک باس کی باسوری قدم کی چھاو اور ہری بھری گاس چرتی ان کی دھینوں کیا اس کے بینا سری کرشن کی تصویر پھوری ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کیا کیا دودھ دہی ماخن کے بینا بال گوپال کی کلپنا کوئی کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کیا ساتھیوں پرکروتی پریابران اور پشودن کے بینا جتنے ادھورے خود ہمارے آرادگ نجر آتے ہیں اتنا ہی ادھوراپن ہمیں بھارت میں بھی نجر آئے گا 9-11 9-11 کو امریکہ میں اتنا بڑا آتنگ کی حملہ کیا گیا کہ دنیا دہل گئی بھائی اور بہنوں آج آتنگ باد ایک وچار دھارہ بن گئی ہے جو کسی سرہت سے نہیں بندی ہے یہ ایک گلوبل پرابلم ہے یہ گلوبل تھریٹ بن گیا ہے جس کی مجبوت جڑے ہمارے پڑوس میں پھل پھل رہی ہے اس وچار دھارہ کو آگے بڑھانے والوں کو آتنگ بادیوں کو پناہ اور پرسکشن دینے والوں کے خلاب آج پورے بشو کو سمکل پہ لینے کی ضرورت ہے کڑی کاریوائی کی ضرورت ہے بھارت اپنے ستر پر اس چناؤتی سے نپٹنے میں پوری طرح سے سکشم ہے یہ ہم نے بھی دکھایا بھی ہے اور آگے بھی دکھائیں گے حال میں آتنگ نیروضی کانون کو کڑا کرنے کا فیصلہ بھی اسی دشا میں کیا گیا پریہاس ہے اب سنگڑھنوں کا نام بدل کر آتنگ کی اپنے کارناموں کو نہیں چھپا پائیں گے بھائیو اور بہنوں سمجھ سے آج چاہے آتنگ کی ہو پردوشن کی ہو بیماری کی ہو ہمیں مل کر ان کو پراج ادھر اقوام متعدہ کی حقوق انسانی کانسل کی بیالیسویں اجلاس کا آج تیسرا دن ہے اس سے پہلے گجشتہ روج ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے نمائندوں نے حقوق انسانی کانسل کے اجلاس میں اپنی اپنی بات رکھی پاکستان نے اپنے خطاب میں جہاں ہندوستان پر کشمیر کے حوالے سے کئی الزامات لگائے وہیں دوسری طرف ہندوستان نے زبردست انداز میں پلٹوار کرتے ہوئے پاکستان کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہندوستان کے طرف سے کہا گیا کہ دفعہ تین سو ستر ہندوستانی آئین کا ایک آرزی حصہ تھا اور اس کی حالیہ ترمیم ہندوستان کی خودمختاری کے دائرے میں ہیں اور پوری طرح سے یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے وہیں دوسری طرف پاکستان کے الزامات پر ہندوستان کے سیاسی گلیاروں میں بھی بھرپور مضمت ہو رہی ہے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ بتائے کہ جو جمہو کشمیر ان کے پاس ہے گرگت ہے بلتستان ہے جس کو وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں پیوکے وہاں انسانوں کا کیا ہو رہا ہے وہاں ہیومن رائٹس کا کیا ہو رہا ہے وہاں مانبادی کار کا کیا ہو رہا ہے پہلے میرے خیال میں ہندوستان کو بھولنا ہے تو ہندوستان کو یہ جلور کہنا چاہیے کہ پاکستان یہ بتائے گرگت ملتستان میں جمہو کشمیر کا حصہ ہے وہ جنائٹ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق بھی یہ تصور کیا ہے مہارجہ حریشنگ نے ویلے کیا گرگت ملتستان کا بھی بھارت کے ساتھ پاکستان نے انہی چوٹھالیس سے نازائیت کبزے میں رکھا ہوا ہے وہاں مانبادی کار کیا ہوا یہ ہندوستان کو پوچھنا چاہیے یہ سر پرپیگنڈا ہے پہلے پاکستان یہ فیتلا کرے کہ پاکستان کے اندر مانبادی کار کا کیا ہو رہا ہے نریندر موڈی جی کی سرکار ہر ایسا قدم لگاتار اٹھائے گی جس سے جو مिتھیا اور اصتی پاکستان وشوہ میں پھیلانے کا پریاس کر رہا ہے وہ دھوست ہو پاکستان آج آتنک وادیوں کا آتنک واد کا کیندر اور گڑ بن چکا ہے اس بات کی بھی پوشتی اور اس بات کو بھی لگاتار بھارت سرکار اٹھاتی ہے پاکستان کسی بھی روپ سے بھارت کے انترک ماملوں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ ہمیں اسے کرنے دینے نہ سرکار اسے کرنے دے گی اور یہ سپشت ہے کہ پاکستان دھوست ہوگا ہر ایسے انترلاشتریہ جو پریاس وہ کرتا ہے کیونکہ بھارت سرکار موڈی جی کے نترتوں میں ستی کی لڑائی لڑ رہی ہے اور ترکوں کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہے وہاں کی حکومت وہاں کی سرکاریں لوائن آرڈر کے لیے اگر کچھ ایکشن لیتی ہے تو کچھ آوازیں ہمیشہ اوٹتی ہیں سرکار کے خلاف ہومنٹ رائیڈز کے نام پر سب سے زیادہ ہومنٹ رائیڈز کا اولنگان تو پاکستان میں ہوتا ہے وہاں جو ہمارے سیگھ بھائی ہے وہاں جو ہمارے یہاں کے جو ہندو بھائی ہے آج ہی وہاں کے ایک ایمیلے وہاں بھاگ کر رہا ہے ہنڈیا میں بلدیو رائی کیا کہاں ایک جمعانے میں یہ امران خان کے پارٹی کے ایمیلے رہے ہیں امران خان کے بہت قریبی رہے ہیں اب ان کی بات سن لیجیے پھر ہومنٹ رائیڈز کا اولنگان وائیولیشن کا ہوتا یہ پتا چلے گا جمہو کشمیر کی جنتہ پیس چاہتی ہے وہاں لائن آرڈر چاہتی ہے وہاں وکات چاہتی ہے اور دیش مودی جی کی سرکار یہ سب کچھ وہاں دینے کے لئے تیار ہے دیکھیں پاکستان کی جو بوکھلا ہٹ ہے اس کی پورے وش میں جگہ سائی ہو رہی ہے اس کی پورے وش میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مزاک اڑا رہے ہیں اور جو پاکستان کے کچھ الگاو وادیوں کے کچھ راک درباری ہیں ان کی بے کوفیوں کی بھی جگہ سائی ہو رہی ہے جہاں پاکستان کی بوکھلا ہٹ کی جگہ سائی ہو رہی ہے وہیں کچھ ان کے راگ درباریوں کی بے کوفی کی ہو رہی ہے ایک بات بہت اس پیشت ہے بہت صاف ہے کہ پاکستان جو اپنے دیش میں آتنگوات کی فیکٹری کو بڑھاوا دے رہا ہے آتنگوات کی فیکٹری وہاں پھل پھول رہی ہے پنپ رہی ہے جہاں سے آتنگواتیوں کا اتپادن ہوتا ہے اور آتنگواتی پوری دنیا کی انسانیت اور امن کے دشمن بنے ہوئے ہیں پاکستان کو جمہ کشمیر کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی فکر ہے لیکن وہیں بلوچستان میں انسانیت کس طرح شرمشار ہو رہی ہے اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے جمہ کشمیر میں حقوق انسانی کی خلافورجی کرونا رونے والے پاکستان کو آج عالمی سطح پر فضیحت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنوہ میں ایک طرف جہاں حقوق انسانی کانسل کا اجلاس جاری ہے وہیں دوسری طرف جنوہ میں ہی بلوچ ہیومن رائٹس کانسل کے طرف سے پاکستان کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے کانسل ایک طرف جہاں بازابطہ طور پر پروگرام مناقد کر کے پاکستان کے طرف سے بلوچستان میں ہو رہی حقوق انسانی کی خلافورجی کہتا ہی دنیا کو متوجہ کر رہی ہے وہیں بلوچستان میں ہو رہی حقوق انسانی کی خلافورجی کی سچی تصویر بڑے بڑے بینر پر دکھا کر دنیا کو بلوچستان کے درد کا اندازہ لگانے اور ان کی آواز بننے کی اپیل کر رہی ہے اپوکریسی they call it اپوکریسی because they want to hide whatever they are doing in بلوچستان and they have a UN cry about کشمیر you should ask them what you are doing in بلوچستان they should be ashamed of doing it asking this kind of question so what they are doing is they don't want anybody they don't even allow anybody to enter بلوچستان look at the media in kashmir where is the media in bلوچستان you allow you allow even your allow your own pakistani media to go enter bلوچستان we are now demanding that they is here in jeneva i'm here in jeneva i'm asking him do you allow the media and the united nation delegation to go and find out what they did to my country bلوچستان was a country you just born you are given by the india you are a part of india you are ashamed to be called indians this is an artificial country you have to correct yourself and please get out of my land you are not superior to me we can rule our land we were ruling our land before before the pakistan came into being we were a neighboring country in country to india look at that we never had any problem now we have problem now we have problem you make life miserable for the balooch for the cindy for the pashtun for the kashmiri you just you just compare the kashmir i'm asking the kashmiri leaders compare yourself with the with the with the pok pakistani occupied kashmir look at the institutions look at the look at the the economic condition look at the literacy late look at the the condition over there and look at this side they should know that Pakistan is what they are doing in Gilgit-Baltistan इदर तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पूलिस की तरफ से लिये गए फैसले से तबरेज अंसारी के आहले खाना को सदमा पहुंचा है दरसल जहार खंड की पूलिस पूलिस ने दायर फर्द जुर्म में ताजिराते हिंदी की दफा 302 के तहत कतल के इल्जाम को सिरे से हटा दिया है तकरीबन दो माँ पहले सराइकिला खरसावा में चौरी के इल्जाम में मुच्तेल भीर्ड ने तबरेज अंसारी का पीट-पीट कर पूलिस ने इस मामले में तबरेज की अहानिया की शिकायत पर कतल का केस दर्ज किया था लेकिन हत्मी पोस्मार्टम रिपोर्ट का हवाला दिते हुए पूलिस ने पीछले मगई ने फर्द जुर्म में दफा 302 के तहट कतल का मामला दर्ज किया था اور اب پولیس دفعہ 302 کو ہٹا کر 304 کر دیا ہے جس کی وجہ سے تبریز کے اہل خانہ کی امید ٹوٹتی نظر آ رہی ہے تبریز کے اہلیہ نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ معاملے کی سی بی آئی جانچ کرائی جائے اور ملزمین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے 22 جن کو میرے پتی کو پیٹ پیٹ کر ہتیہ کر دی گئی تھی پھر ایف آئی آئر میں دفعہ 302 لگا رہ گیا تھا پھر پرسہ حسن کے سائیو ملکل 304 کر دیا ہے مزلیموں کو بچانی کی کوشش کی جاری ہے کیا چاہتی ہو تم ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے پتی کو جس سے پیٹ پیٹ کر مارا گیا ہم انصاف چاہیے اس کے لیے سے بھی آجازت چاہیے ادھر جمہو کشمیر کے بارہ ملازلہ کے سپور میں آج سلامتی دستوں کے محاصرے اور تلاشی مہم کے دوران ہوئی مدھر میں لشکر تیبہ کا مطلوب ملیٹنٹ مارا گیا ڈی جی پی دلباغ سنگھ کے مطابق سلامتی دستوں نے سپور میں صبح مشترکہ مہم شروع کی تھی اس دوران سلامتی دستوں کے ساتھ ہوئی مدھر میں لشکر تیبہ کا آسف نامی ملیٹنٹ مارا گیا اس پورے واقعے کے بعد ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے پریس کانفرنس کر کے اس سلسلے میں اطلاع دی ہے وہیں انہوں نے ریاست جمہو کشمیر میں لاؤ اینڈ آرڈ کی سورج حال پر بھی وضاحت پیش کی ہے جایدہہ Head Startup The Astfelage State of Jammu & Kashmir which is still a state till the duty is finally functional has been very good despite a number of line order incidents reported from various places in the state وہ ہوتی دیو ہے بلدک偏 اگرام کی ریئی سیئر طوری بیش محق کلی محدث ایسی دیوش ما را با بیشتی ہیں پیش داری 184 محق کلی بیشتی میں سے بھی بھی دیوش محق کلی محق کلی زیادی دیوش باسی ایسی دیوشام لیدوش بیشتی دیوش بیشتی ہیں اما بعد کم کلی ایک دیکھو دیوش بیشتی 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 ہے میں شروع میں اگرانی ایمارا ایسا ہے کیا کشوریی سے ایسا مجھے مجھے مطور سے ایسا ہے جوحیم بیجو شخصیت میں جائےوں کیا ہمیں آنے کے لئے طور پولیسے اور طور پوریسے کے بارے کا ایک ایسا ہاں ایسا ہواً ایسا ہمارے کیا ہیں ببینیمabsور طور پوریسے پوریسے کے بارے کا ایسا ہوا کچھ بارے کیا جوہ حساسی زیادہ حساس ہاں سفلی با دیiau لسوم جولد będängtیames ل trustworthy مل cái ویمانчив آخر ج BUیر مرد داع WrestleMania بارا دعوی شکوک ر playoffs inference ہے جو امجھنے کے لئے شکوک به داعen یعnikات تو آخر perdre سوچین بیچ بیحارات نگول σι بیچ بیحار رو ٹ stesso جولد سکر برcot بارتقول پاک آخر وچه بر آخر اوہ عطاق بارد embrace وہلہ ہوئی ، وہ فیلیان کے سلطے کی توجہ به ڈیوات شکریہ ملتنی کا ملتن کی رئی تحرماشا ، 3 ملتن سے ساتھ احرمان갖 کے ساتھ ملتن کے حافظ رو اہرمانگرمانگرمہ آنے کے لئے نظر میں تارال اس کے لئے اہرمانگرمائنگرم قانون ساتھ ملتن کے لئے کے وہ وہاں اور اس بھی تو کافر کافی Boatی پرمپورا نے ایک اور ایساً جولد کی بھی دلتیاری کیا تلك جولدیا جیسیوں خودک کہ در اس پر اربیسی دلتیاری ایساً انسان دلتیاری ارففار ایک ایک ارداد جیسی قاملیٹی اندیر ایک برشید جیسی این ایک ایساً ایک حدود صلی اللہ علیہ وسلم جلال شکری طلبہ آسف مقبول بھٹ جوگز ادبت ان کی اختباری کامید تنیز اٹھا نکید تکرابی ، پیشتر ، مجد کنید سمید ، کنید ، کنید ، کنید کنید ، کنید ، کنید ، کنید کنید ، کنید کنید ، کنید جنید ، دی ایک کنید و و تیاری بشترانوں پتر ایرابطی ہے ، اکیت کنید کنید تیاری زیادی قید آئی شخور خبری صور میں ceuxتے Sleep ب 믿می در بمیگی hassleی آقا ہم آقا ہی چیز نکے ہیں نموستانی آسف علیسی مطابق لما پیشت رہنی بارکارا ہمارا ، موجود رہا ہے مجھو 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 مجھوڈ ہے براقلات مجھوڈا مجھو اسے جأن جانب مجھوڈا نموستانی آسف شاملہ ان پر یہاں بیجوڈا نموستانی آسف اور پر بلکتہ کرنے کا جانگہ بھی چانگہ اس سوپور میں ڈالی لاتے ہیں جو میں اس پر رہے رہے ہوئی ج متوجودہ écritی والمارچوں نے سروپا نکاح و کا اچھا رہے ہیں اور اور پر pharmacانوں نے ایک رہے ہوئی چلاؤں سے کلتا ہے وہ کوئی شرمائیں ڈالی رہے ہیں جو اپن ہے کے پاسل کے سنے رہے ہیں جوالا وقت ڈالو رو ٹو سوچانے مجھے گا جوالا کیا ہے بنائین ملتان بادر حاجی ہمید اللہ مجھے کاتت بچی ہمید اللہ چاہتے ہیں جوالا تولید قر صلیہ ازول اتلب اتلب بچید او اور سے ایک اور زیادہ اور مقام کرنے ہوں جائن میں حول کرتے ہیں اور اس نے اس کے طرح پھر گیا پھر گیا ایک کچھ بھی اور اس کے لئے وہ ایک عقب ہے اس نے امید کیا ہے کوہ پھر ایک ومن اور اس کا بارہ حالت کرو ہے اور اس کا پھر گیا کیا ہے اور اس مقام کے لیے اور اس کی طرح ہے تو اس پر آپ پرش دلیخت کے لئے باکٹر میں تلید ہے اور اس کے لئے مدی جوارن میں ادھر ملک میں ٹرافک کے نئے قانون کے نفاظ کے ساتھ ہی چالان کی خبریں مسلسل سرخیوں کا حصہ بن رہی ہیں بھاری چالان کی وجہ سے بار بار نئے ٹرافک چالان پر سوال اٹھ رہے ہیں اسے سلسلے میں مرکزی وزیر مرکزی وزیر وزیر ٹانسپورٹ نیتن گٹکری نے آج سفائی دی ہے مانگ کنگ سوال اپن masters ڈینتρα جب ev comprend ٹی لیکنings کے ساتھ ڈینتر کیا کہ حقا ہے چیز فرمید کی شرکت کرنی ہی ۔ اس کا حقا یہ ایسا یہ ہے لیکن ۔ کچھ جوٹ از سیجان اس کو شکری捕 جوٹ آردان ، تم حقا لیکن یہ ک�ی کی اگر ہے۔ لیکن هنگ لگر مدد ہے ، وہ نمیںíd میرے رہنگوں کو مجرد کیا ہے ، وہ گیٹی سپسٹے گوورمت ، یہ ایسا کٹی سپسٹے گوورمت کی اس کا حقا کیا ہے۔ یہ مطلب ہے ، انہائی کی مقال ، یہ ایسا ہے فقط ، لگر زیادہ ڈاہم گروڈ ہاتھ لیڈیگنال زیادہ ڈیگنال محورت ہے بلک ڈاہم ڈیگنال کونسہ کے سال کو مگر چاہتے ہیں میں ڈیگنال 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 پیچھو نہ بھی کنیم unmہت لئے مجڈا ایسا!!!!!! ٹھیکٹھو دور مجڈا مجڈا ہے ڈیلہ اٹھو جسے لئے کوئی مجھتے ہیں جسیں علامت ڈیلہ 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 صندوقہ موسیقی دو پہر کے اس خبرنامہ میں فیلال اتنا ہی قومی اور عالمی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں گلستان نیوز رحمت کلیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی